چودہ چودہ سبیاں بیٹ چکیں شبیر کا چرچہ باپی ہے بڑا اب تک بھول رہا ہے خانے کعبہ باپی ہے نرب بلا کا لے کے سہارا گمبت خضرہ باپی ہے ساڑے جھنڈے دھوٹ چکے ہیں سبز پریرہ باپی ہے چودہ سبیاں بیٹ چکیں شبیر کا چرچہ باپی ہے اور ان چودہ ان چودہ سبیوں کے اندر چودہ سو سوپان اٹھے اب ابھی ہر کارے دوئے ہیں اب باپی سلطان اٹھے لادو ہبنسیدوں میں چھپے تھے ہاتھوں پر پرہاد اٹھے جن کی بنیادوں میں لہو تھا خضر وہ آدھی شاد اٹھے سب تیوارے پیٹ گئیں مضلوم کا روضہ باپی ہے چودہ سبیاں بیٹ چکیں شبیر کا روضہ باپی ہے سب تیوارے پیٹ گئیں چکیر کا روضہ منظوم کا روضہ باپی ہے اور تیغو تیغو تبرنے رستہ روکا فوجوں کی یلغار ہوئی تیغو تبرنے تیغو تبرنے تیغو تبرنے رستہ روکا فوجوں کی یلغار ہوئی اور نالو کوہر میں تاب لگائے سکوں کی جھنکار ہوئی لمبی قباؤں والے اُلتھے فتووں کی بھرمار ہوئی تیدہ عبرت تو ہی بتا کہ جیت ہوئی یا ہار ہوئی سجدے میں سر کاٹ لیا تھا لیکن سجدہ باپی ہے جوڑا صدیہ بھی کی شبیر کا چرچہ باپی ہے جوڑا صدیہ بھی کی شبیر کا چرچہ باپی ہے آئے آ کر لوٹ گئے سب گورے کالے دریاں پر آئے آ کر لوٹ گئے سب گورے کالے دریاں پر اپنے ملیں گے چوٹے ہوئے کچھ خنجر بھالے دریاں پر کیا جانے کن کن قوموں نے دیرے جالے دریاں پر قبضہ کرنے آئے تھے سب طاقتوالے دریاں پر سب کا قبضہ ختم ہوا اب آس کا خنجہ باپی ہے جوڑا صدیہ بھی جا جانے جن کل قوموں نے نیرے جانے دریا پر آئے آنکھا لڑ گئے سب گوڑے کالے دریا پر ابھی ملیں گے ٹوٹے ہوئے کچھ خنجر بھالے دریا پر قفزہ کھنے آئے تھے سب ساقت والے دریا پر سب کا قفزہ ختم ہوا عباس کا قفزہ باقی ہے اور چاہتوں کے انکار کا پتھر مقتل میں تھا کتنا بڑا چاہتوں کے انکار کا پتھر مقتل میں تھا کتنا بڑا لاکھوں کچھ میں اٹھے لیکن برسر بیعت اٹھنا تکا اور ابھی کسی کے دل میں سمنہ بیعت تھی اٹھی ہے ذرا جو کہتا ہے عباس کا پرچم جتنے یزیدی ہوش میں آ جس نے تجھے مہارات سماچہ دیکھو پنچہ باقی ہے سلام ناکاتہ جس میں کوئی کبھی سکا کبھی خادم کبھی دربان 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 ک سب کو خیمہِ سرور کا نگہدار بنا سب کو فوجِ حسینی کا علمدار بنا اب ہے تاریخ پہ اس تقسے بریدہ سے خجل جس نے طوبان کی بوج موجوں کو بنایا ساحل ہاں جس نے طوبان کی موجوں کو بنایا ساحل ہاں کے نرفات ہے خیبر تو کے سر فات ہے دل یاد ہے جنگ کے میدامِ علی کی منزل نس پتھر میں ہوا تھا جو سپارائی میں وہ علمگار بیا روح کی گہرائی میں نس پتھر میں ہوا تھا جو سپارائی میں وہ علمگار بیا روح کی گہرائی میں سوے دریا جو بہاشیرِ الٰہی کا پتر نہ کہاں اللہ لگا فیمہ کا ہر پر قیدر ڈندھے ڈندھے کئی بچے نکل آئے باہر روکے کرتے سے یہ پریاد ہریک کشنہ جگر اے دلو جانے شہنشاہ امم پیاسے ہیں پھرے پانی لادو یہ کئی روز سے ہم پیاسے ہیں بچوں نے تھام لیا آگے سوا کا دھامن کوئی پکڑے ہوئے ہاتھوں کو بسد رنگوں میں ہن کوئی کہتا تھا کہ دیکھو یہ میرے خشک دہن کوئی جلدی ہوئے ریدی پہ پٹکتا تھا بدن روکے غاوی نے کہا پانی پلاؤں گا میں ورنہ پھر لوٹ کے دریا سے نہ آؤں گا میں نہ کہاں بل ہوا دریا پہ سدھارِ افواس کر گئے گھوڑے سے دریا کے کنارِ افواس یا کمرخان کے شبیر پکارِ افواس میری قوت میری طاقت میرے پیارِ افواس حیرو آتا ہوں ذرا پاک تو کر لو بھائیا ارے آخری بار ملاقات تو کر لو بھائیا آئے وہ عصر کا ہنگام وہ میدانِ بھلا ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ کھڑا اپو آئے وہ عصر کا ہنگام وہ میدانِ بھلا ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ کھڑا آئے وہ توق و رسن اپو قریبوں کا جلا جا کے ٹکراتی تھی ساہل سے یہ ذائنب کی صدا تم نے تو جا کے بتا لی ہے ترائی افواس ارے یا رگاہ چھنٹی ہے بہنوں کی دعائی افواس لگتا ہے خانہِ خاتونِ جنا دیکھ تو لو ان پھلکتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو ارے پاہِ عابض میں یہ زنجیرِ گراں دیکھ تو لو پشتے خاہر پہ ہیں دروں کے نشاں دیکھ تو لو ہوتی ہے شامِ غریبانِ بطن جنگل میں بھئی آؤ کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں